ایک بہت بڑی غلطی مجھ سے تین ساڑھے تین سال پہلے ہوگی کہ میں نے عمران خان کو ووٹ دے دیا خان صاحب نے بائیس سال میں کیا کابینہ بنائی آپ کو کیا لگتا ہے لیکن ٹائم تو ان کو سپانچ سال دیا گیا تھا جو ان کو پورا ہی نہیں ہم سیکھ رہے ہیں یہ سیکھنا ہے ملک چلا کون بچائے گا کون بچائے گا یہ تو آپ کو سوچنا ہے آپ بتائیں نا آپ بتائیں نا کون بچائے گا میں نے سوچنا جانا پیادا ہی جانا انشاءاللہ یوں پٹواری جب سستے نشے کر لیتے ہیں نشہ تو کیا ہی نہیں نا نشہ تو کیا ہی نہیں نا یہ خان صاحب کے آنے سے ساڑھے تین سال ہمیں پانی اتنا ملا ہے کہ پور کاشتکار سارے اس وقت خان صاحب کے حق میں آوازیں اٹھا رہے ہیں سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدین ناظرین آج ہم موجود ہیں ایک مارکیٹ میں اور مارکیٹ میں عوام سے پوچھیں گے کہ خان صاحب نے دھرنا بلالیا ہے لوگ دھڑا دھرنے کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں اور پورا لاہور جونسہ ہے ہر طرف سے بند کر دیا ہے لاہور کے داخلی خارجی راستے بند ہیں چلتے ہیں عوام سے پوچھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کا دھرنا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے آئیں میرے ساتھ السلام علیکم مالیم السلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ بیٹی آئی ہیں موسم انجوائے کر رہی ہیں موسم بھی بہت اچھا ہوگا ہے خان صاحب نے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے کل پچیس تاریخ ورین میں بلکل جاؤں گی دیفرنیلی آئی نو دو قویشن کہ آپ جائے گی ہے نہیں میں جاؤں گی میں ہندر پرسنٹ جاؤں گی بکیس امران خان اس لائل ہم بھی ان کے ساتھ لائل ہیں کیونکہ اگر ایک بندہ آپ کو سپورٹ دے رہا ہے آپ کو چاہیے انفیکٹ یو نیٹو سپورٹ ہم کیونکہ اگر امران خان صاحب نے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر پاکستان کو اٹھایا ہے تو ہم امران خان صاحب کو کیوں نہیں سپورٹ کریں گے ویڈیفنیلی سپورٹ ہم اور ہم لازمی جائیں گے آپ کہہ رہی ہیں نا پاکستان کو اٹھایا نونلی کہتی ہے ڈوبویا نہیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن واقعی مانجھے گی کہ کبھی بھی کوئی بھی اپوزیشن آپ مجھے بتا دے کہ گورنمنٹ جتنا مرضی کام کر لے جو مرضی کر لے کبھی بھی کسی نے کیا ہے سپورٹ کیا ہے ان لوگوں نے تو نیگیٹیو پوائنٹس اٹھانے ہیں دکھانے ہیں لوگوں کو بتانے ہیں تو وہ کر رہے ہیں اور they are doing their duty تو اتنی مہنگائی خان صاحب نے پہلے کر دی ہے اس کے بعد آ کے نونلی کہتی ہے پچھلے یہ ہے مہنگائی کہاں نہیں ہوئی ہے آپ اگر مجھے یہ کہیں کہ کسی اور کنٹری میں مہنگائی نہیں ہوئی تو پھر تو بات صحیح ہے لیکن صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہوئی مہنگائی ہر جگہ ہوئی ہے کووڈ ایک بہت بڑی ایک عذاب کہہ لیں آپ یہ بہت بڑی سیچویشن تھی جو کہ پوری دنیا پر آئی ہے صرف پاکستان پر نہیں آئی ٹھیک ہے اور آپ کسی بھی کنٹری کا جا کے آپ چیک کر لیں ریکارڈ ہر جگہ مہنگائی ہوئی ہے آپ مہنگائی کو جو ہے نا بیس بنا کے عمران خان کی سپورٹ نہیں چھوڑ سکتے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے ساتھ ہی ڈالر کہاں پر پہنچ جاتا ہے ڈیفنیٹلی ڈیفنیٹ سی بات ہے نا گورنمنٹ آتی کیوں ہے ان لوگ نے کیا کرنا ہوتے ڈیفنیٹلی میں پوائنٹ آٹ ڈیفنیٹلی کر گیا ڈالر معیشت کہاں جا رہی ہے اس کو دیکھیں آپ خان صاحب کو دیکھ رہی ہے آپ باقی ملک بھی تو دیکھیں آپ خان صاحب کو کیوں نہیں خان صاحب نے بائیس سال میں کیا کابینہ بنائی آپ کو کیا لگتا ہے لیکن ٹائم تو ان کو سپانچ سال دیا گیا تھا جو ان کو پورا ہم سیکھ رہے ہیں یہ سیکھنا ہے ملک چلا نہیں دیکھیں میری بات سنیں ایک انسان ایک انسان ایک انسان لیتا ہے اس کو ڈیفنیٹلی ٹھیک ہے we all don't know کہ لارجر سکل پر کیا چل رہے ہیں آپ کو آج تک ہماری مطلب 74 years کے اندر کسی نے بھی کیا کیا ہے کیا ہے پلاتفارم کسی پلاتفارم پر جا کر بولے کسی نے کوئی انٹرسٹ اٹھایا ہے میں اس بات کو مان رہا ہوں کہ خان صاحب نے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو بہت اچھا برزنٹ کیا ٹھیک ہے مگر آپ آپ ملکی حالات تو دیکھیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری عوام کس طرح سے وہ اور فسیلیٹیٹ کریں آپ کو نہیں پتا کہ اگر پوزیٹیو انٹرنیشنل میڈیا پر نہیں جائے گا تو کس طرح سے فورن ٹریڈ ہوگی فورن پولیسی اگر ہماری اچھی نہیں ہوگی ہم دوسری کنٹری سے نہیں ملیں گے تو کس طرح سے آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ پہ پورا جو ہے آپ کا جی ڈی پی لائے کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ آپ کا ایمیج ہی نہیں اچھا ہے آپ گری لسٹڈ ہے تو کس طرح سے آپ کسی بھی کنٹری کے ساتھ جا کے کہہ سکتے کہ ہماری یہ چیز لے لو پوائنٹ ہے نا اگر ہماری چیزیں ہی آگے جا کر ان لوگوں کو لگے گا کہ یہ سب سٹینڈرڈ ہے یہ اچھی نہیں ہے مطلب یہ یوزلس ہے تو کوئی خریدے گئی نہیں تو کہاں سے آئیں گے پیسے درنے کی سائٹ پہ پورا ملک جہم کر دیا درنہ ضرور رہی ہے جب نون لی درنے کر رہی تھی تب کچھ نہیں ہوا تھا مگر خان صاحب کی طرح تو نہیں کر رہی تھی خان صاحب کی طرح نہیں کر رہی تھی لیکن آپ مجھے بتائیں کہ رات کو بارہ بجے خان صاحب کی کرسی سے ان کو اٹھا کر امپورٹڈ گرمنٹ لا دی گئی وہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اگر پروٹسٹ کر رہے ہے اس کے ساتھ سٹرائک کر رہے تو وہ نہیں ٹھیک ہے کب نکل رہی ہیں درنے پر انشاءاللہ بھی بہت شکریہ مجھے اللہ حافظ ملے السلام علیکم مالیکم اسلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ بتائیں کیا نام ہے آپ کا رباہ رباہ خان صاحب نے درنے کا کال دیتی ہے سب لوگ اسلام بات جا رہے آپ جا رہی ہیں نہیں میں کیوں جاؤں گی کیوں آپ جائیں گے یوت تو ساری جا رہی میں یوت ہوئی کیوں اگر ایسی بات ہے تو میں یوت ہی نہیں ہوں کیوں نہیں جا رہی وجہ بتائیں خان صاحب نے کال دی ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج ہو درنہ کریں اور اس گورمنٹ کو ختم کریں اپنی گورمنٹ لے کے اب خان صاحب جو کہیں گے وہ قرآن پاک میں لکھ دیا جائے گا وہ حدیث شریف ہو جائے گی آپ کیوں نہیں جا رہی ہیں خان صاحب سے کیا اتنے آپ کو پرابلم ہے آپ کو مجھے لگتے آپ سپورٹر ہیں عمران خان صاحب کی میں سپورٹر تو نہیں ہوں میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یوت بن گئے ہیں آپ کو ویسے پٹواری ہونا چاہیے تھا مجھے پٹواری نہیں ہونے چاہیے پٹواری خان صاحب کے ساتھ نہیں نونلی کے ساتھ آپ پٹواریوں میں سے لگ رہی ہیں نہ میں پٹواریوں سے ہوں فیملی میں سے کوئی ہوگا فیملی میں بھی کوئی نہیں ہے میرے جو پٹواریوں کے ساتھ نہ پٹواریوں کے ساتھ نہ یوتھیوں کے ساتھ تو ایک بہت بڑی غلطی مجھ سے تین ساڑھے تین سال پہلے ہوگی کہ میں نے عمران خان کو ووٹ دے دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو آج عمران خان صاحب نے ملک کا حال کیا وہ سب آپ کے سامنے اگر وہ دو چار سال اگر دوبارہ ان کی گورنمنٹ آ جاتی نا تو ہمارا ملک جو ہے وہ چائنا جو ہے قبضہ کر جائے گا خان صاحب کے جاتے ساتھی آپ لوگوں نے ڈالر کتنا مہنگا کر دیا دو سو کروس کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تب بھی بہت اوپر جا رہا تھا تب بھی بہت اوپر جا رہا تھا آپ نے یہ فیش سٹیبل رکھا ہوا تھا اس طرح تو نہیں جا رہا تھا روزانہ دو روپے بڑھ رہے ایک روپے بڑھ رہے یہ ہوتی ہے کہ پٹواری جب سستے نشے کر لیتے ہیں نشہ تو کیا ہی نہیں نشہ تو کیا ہی نہیں آپ لوگوں کی سوئی وہیں پہ اڑی ہوئی ہے ہماری سوئی کہیں نہیں اڑی ہوئی ہے ہم بات کریں حق سچ کی آپ لوگ عمران خان عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں کسی کو اس ٹائم یہ نہیں پڑی ہوئی کہ پاکستان کو کیسے چلانا ہے سب کو اس ٹائم یہ پڑی ہے کہ کرسی مجھے مل جائے مجھے مل جائے سب کو صرف اس ٹائم یہ پڑی ہوئی ہے اور ملک کا حال جو بیڑا گھر کنوں نے کر دی ہے وہ کوئی پہ ان کے نہیں میں نہ کسی شریف خاندان کے ساتھ نہیں ہوں کیونکہ شریف خاندان میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے عمران خان اگر پڑھا لکھا ہے لیکن اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ حکومت کو کیسے چلا رہا ہے ٹھیک ہے ہماری فورن پالیسیز کہاں پہ گر گئی ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ کیا حال ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ بتائیں مجھے ایمانداری سے بتائیں مجھے لگتا ہے آپ پٹواری نہیں ہیں آپ یوتھی ہیں مجھے شکل بتا رہی ہے کہ آپ بہت اگریشن میں مجھے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم کہ آپ مجھے چھتری مار دیں ایسا نہیں کروں گا اگر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ اتنا پرابلم ہے کہ ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں خان صاحب نے گورمنٹ کو سنبھالا انٹرنیشنل لیول پہ بہت اچھا پریزنٹ کیا تو آپ وہ دیکھیں کہ خان صاحب نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو کتنا اچھے طریقے سے رکھا ہے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہے مجھے ایک بات بتائیں کیسے اچھے طریقے سے رکھا ہے جب سعودی عرب سے کرزہ لینے گئے عمران خان کی شکل دے کے اس نے کرزے دینے سے انکار کر دیا بعد میں پھر ان کی کوئی سوٹ آؤٹ ہوا تو بعد میں کرزے دیئے گئے اب تو کوئی چائنا بھی ہمیں کرزے دینے سے یہ جو ہے وہ دور دور ہو گیا جاتے ساتھ ہی کوئی کرزہ نہیں دیتا آپ مجھے یہ بتائیں رشیہ پہلے دن گئے جب یکرین وار کا سٹارٹ ہوا پہلے دن کرزہ ملا نہیں ملا نا گئے تو اسی نیت سے نہیں ہے کوئی کرزہ مل جائے بھئی میں آپ کی سپورٹ کر رہا ہوں بھئی مجھے کچھ کرزہ دو انٹرنیشنال لیول پہ یہ کہا جا رہا ہے بھیکاری آگے اور کچھ نہیں لے کے آیا ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں ہمارا ملک کہا پہ جا رہا ہے اگر یہ یوتھیا بھیکاری کی بات کر رہی ہیں بھیکاری کی بات نہیں کر رہی ہیں آپ نے دیکھیں پہینوں نے اپنی پٹواریوں والی سوچ رکھ دی ہیں دیکھیں میں یہاں پہ کسی پٹواری کی سائیڈلی لے رہی نہ میں کوئی یوتھیا کی سائیڈ پہ ہوں یہاں دونوں کونسیپٹ ایک سائیڈ پہ پاکستان کی فیور میں ہوں پاکستان کو کون چلا رہا ہے یہاں پہ دیکھیں پاکستان کا نظام کہاں پہ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ یاد مہنگائی خان صاحب نے بھی کی مہنگائی انہوں نے بھی کی لوڈ شیڈنگ انہوں نے نہیں کی خان صاحب نے لوڈ شیڈنگ نہیں کی خان صاحب نے انہوں نے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ کی بھئی کرزیں لے لے کے ہمیں فیورز دیکھیں میری بات سنیں کرسی سنبھال لی نا کرسی سنبھال لیا نا انہوں نے لوڈ شیڈنگ نہیں کی آپ مجھے یہ بتائیں لوڈ شیڈنگ ان کے جب ٹائم تھا تب بھی ہوتی تھی ایسی بات نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ بلکل بھی نہیں ہوئی کرزوں کے آپ مجھے ایک بات ہے جب نون لی کی گورنمنٹ تھی میں یہاں پہ نون لی کا ساتھ نہیں دے رہی جب نون لی کی گورنمنٹ تھی تب ہم لوگ ہم پہ جو کرزے تھے نا ڈیلی کا میں آپ کو صرف میں اگزیک فگرز نہیں بتا رہی جب ہم ایک سنگل پرسن پہ ڈیلی کا جو کرزہ تھا وہ پانچ سو تھا ٹھیک ہے جب نواز شریف کی حکومت تھی اب ڈیلی کا کرزہ ایک مطلب ایک پاکستانی پہ پندرہ سو ہے ڈیلی غریب آدمی کیا کرے گا بھائی کیا کروگے جو یوتھیا یوتھیا کر رہے ہیں نا سارا سارا دین خان صاحب نہیں سارا کسور خان صاحب کیا کسور کسور وار سارے ہیں یوتھیا پٹواری سارے کسور کسور وار ہے سب کھا رہے ہیں ملک کو کسی کو پاکستان کی نہیں پر کون بچائے گا کون بچائے گا یہ یہ تو آپ کو سوچنا ہے آپ بتائیں نا آپ بتائیں نا کون بچائے گا میں نے سوچ میری بات سنیں یہ سب کو بتائیں کہ کون بچائے گا اور جو اس ٹائم نظام چلا رہے ہیں ہو ہی بچائیں گے بہت شکریہ شکریہ السلام علیکم وآلیکم وسلام کیا نام ہے آپ کا اسگر علی درنے پہ بلا لیا خان صاحب نے جارے ہیں جی بلکل جارے ہیں ہم اور سلام آباگ کی طرف جارے ہیں اب حاصل پور سے آئے ہیں لہور میں سٹیئے ہے اور اس کے بعد اپنے اسلامباد جانے ہم برود ہے جی بالکل ضرور کافلے کے ساتھ جا رہے ہیں یا اکیلے آپ کو لگتا ہے کہ کافلے کے ساتھ آپ کو جانے دیں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے جس طرح بھی جائیں ہم جائیں گے اچھا کافلے کے ساتھ جانے ہیں آچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ کتنے کنٹینر لگے ہوگی ہیں یہاں راستے باندھ میں تو آپ کو جانے دیں گے جانا پیدا ہی جانا ہے انشاءاللہ یہ کنڈینر ہے یہ کنڈینر اتنی وام کے آگے کچھ نہیں کریں گے جب وام wallow pupil آجائگی کوئی فورس کنڈینر کوئی کچھ نہیں کرے گا وام کوئی لڑائی جگڑے کے لیے نہیں آرہی وام زیادتی کے لیے نہیں آرہی وام اپنے حق کے لیے باہر آرہی ہے کیا کرنے جا رہے ہیں حق کے لیے جا رہے ہیں حق کے لیے جا رہے ہیں احتیاج ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا یہ دھرمک ہو جائے گا کامیاب ہونا چاہیے جب سب کا ہوتا ہے اس کا دھرنا کامیاب ہوا ہے سب کا ہوتا ہے پاکستان میں کس کا دھرنا کامیاب فگت خان صاحب بھی نہیں ہوا تھا جو خان صاحب 135 دن 305 دن کا دھرنا وہ بھی ہوا تھا اس سے پہلے ایک لانگ مارچ میاں صاحب نے بھی کیا تھا پیپس پارٹی نے بھی کیا تھا کس کا کامیاب پہلے بلابل بٹوں بھی لے گیا تھا تو جب سب کو ازادی ہے تو ان کو بھی ازادی ہونے چاہیے وہ تو بالکل جائیں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دھرنے سے تبدیلی آ جاتی ہے دھرنے سے تبدیلی آ جاتی ہے بالکل جب آخری سٹیئی یہ ہی ہے پاکستان میں کسی کے پاس اس سے آگے چائز کچھ نہیں ہوتی ہر پارٹی اپنا انڈ تک دیکھتی ہے جب کچھ نہیں ہے پھر روڈ پہ آ نہیں ہے انڈ پہ کہہ دیں نون لیگ زندہ بات میں کہہ دیں نون لیگ زندہ بات نون لیگ زندہ بات ہو جائے گی نون ہی سھولتے تھے دھرنے کو سھولتے تھے عبام کو سھولتے تھے خان صاحب نے مہنگائی نہیں کی مہنگائی آپ کیا کرتے ہیں نہیں آپ کیا ہرتے کیا میں پرائیوٹ جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہیں نا گزر بسر اچھا ہو جاتے ہیں کان سے شہر سے میں حاصل پر سے آپ کی اتنی انکم ہے کہ آپ گزر بسر اچھا کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ اچھی زندگی گزار وہ ہماری خاندانی براستہ ہے جس کی وسیع ہوتی ہے برنا آج کل کی بات سنیں ذمہ دار بند ہے زمینے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے پیسے پورے ہو رہے ہیں جو غریب آدمی سیلری والا ہے وہ کیسے پورے کرے گا اس دور میں سار وہ اسی کے لیے تو ہم روڑوں پہ آ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ختم کی گئی ہے مرانخہ کی گورنمنٹ ختم کر کے یہ رجیم کی وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے کہا کیا نعرہ تھا مہنگائی 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 اب اس سے بھی بڑھ گئی ہے تبدیلی آئی ہے پھر تبدیلی تو آئی ہے کیا آئی ہے تبدیلی کیا تبدیلی بتائیں خان صاحب نے کیا کیا تبدیلی کیا آئی ہے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو بہت اچھا پریزنٹ کیا خان صاحب نے آپ کو ایک یعنی کہ تین سال ساڑھے تین سال ہو گئے تو سیاجی کہہ رہے ہو کہ بھائی ساڑھے تین سال بڑے ہوں دنے کچھ کیتے ہیں ہم نے ساڑھے ذمہ دیتے ہیں انہوں نے ایک بات کیا جی زمیداروں کو بڑا ریلیف دیا ہے کیا ریلیف دیا زمیدار جلی سرسوں سے تینہ زار تو ساڑھی چلی گئی آٹھ ہزار تھے کپا جلی تینہ زار تو دس ہزار تھے پہنچ گئی ہے جو زمیدار کو ریلیف ملا نا میں سوت پنجاب سے تلگ رہا تھا سوت پنجاب میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا کاشتگار بھاگ رہے تھے جب زمین کو پانی نہیں ملے گا تو کاشتگار کیا کرے گا یہ خان صاحب کے آنے سے ساڑھے تین سال ہمیں پانی اتنا ملا ہے کہ پورے کاشتگار سارے اس وقت خان صاحب کے حق میں آوازیں اٹھا رہے ہیں سوت پنجاب کوئی ٹائم تھا کہ پورا نون لیگ توتی بولتی تھی لیکن اب وہاں پہ نون لیگوں کو پوچھتا نہیں ہے ہم خود سپورٹر تھے نون لیگ کے بہت بڑے سپورٹر تھے خاندانی سپورٹر تھے لیکن چیزیں اور تبدیلی دیکھ کے ہم پیچھے ہوئے یہ تبدیلی نہیں دور کیا ساڑھے تین سال میں کہاں سے پانی آگیا پورے کاشتگار ہر بندہ خان صاحب سے خوش ہے یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے کم کم اکیس دن نیر میں پانی نہیں تھا اب اکیس دن کسان کے لیے بہت بڑے ہوتے ہیں یہ بات ان کی ٹھیک ہے یہ میں نے خود سروے کیا ہے کہ کسان جونسا ہے نا خان صاحب سے نون لیگ تحریک انصاف سے سوری تین تحریک انصاف سے بہت خوش تھا اور جتنا کسان خوش ہے اور عمام بھی خوش ہو جائیں تو اس لیے خان صاحب کو اس لیے یہ دھرنے کے لیے نکر رہے ہیں جا جا بلکل ضرور ہے ہم مارچ کے لیے نکر رہے ہیں مارچ کے لیے نکر رہے ہیں دھرنا نہیں دیں گے صرف مارچ کر کے واپس آجائیں وہ اپنے ہمارے لیڈر پر ہے وہ اگر کہیں گے کہ اسلام بار رکنا ہے تو رکیں گے وہ کہیں گے کہ ہم اپنا احتیار کار کرانے آئے تو یہ ہو گیا ہم چلے جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ